اور دیپردیش کے بھینڈس میں سرعام چل رہے عوید گرپات کے اڈے پر پرشاہ سانے سختی بڑھتی ہے پولس ٹیم نے ایسے ہی ایک اڈے پر چھاپا مار کر جھولا چھاپ مہیلہ ڈاکٹر اس کے پتی کو گرفتار کیا ہے اور ساتھی گرپات کرنے کا سمان بھی ضبط کیا ہے گرپات کرانے آئی ایک نبالک لڑکی کو میڈیکل کے لیے زلہ اسپتال بھیجا گیا کتھت مہیلہ ڈاکٹر گرپات کے ایوز میں پس سے پنگرہ ہزار روپے چارچ کرتی تھی پرشاہ سان نے بنکھڑیشور روڈ پر بھی ایک مکان پر چھاپا مار کر عبید روپ سے چل رہا ہے کلینک پر رنگے ہاتھوں نبالک لڑکی کا گرپات کرتے ہوئے مہیلہ ڈاکٹر اور اس کے پتی سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ماملے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر کلیکٹر لیہ راجہ ٹی اور پولیس ادھکشک بھی پہنچ گئے ایورسن میں تو مارکٹ گئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ گھر پہ کبھائی تھی جی جی وہ لیٹی ہوئی تھی نہیں میں مارکٹ سائی تھی جو ہمارے گھر پہ رہتی ہے اس نے پونٹ کیا تھا تو اس کو میں نے دیکھا تھا اس نے کہا کہ ہمارے پتھری یہ بیٹھ میں تو میں نے دیکھا تھا پتھری کا علاج کرتی ہوگی آپ پتھری کی دوائی بھائی اسی چلتے ہیں پہلے میں نے ٹرینی بھی تھی اسی کے آدھا کا ٹلیوری آ جاتی ہیں تو میں ہسپریل بیج دیتی ہوں آپ کی سے کرتی کیا ہے میں گھریلو بائی بھائی بھائی یہ کامٹر آپ کیا کافی سامجھ سے چل رہا ہے نہیں جی سر گلت نہیں پتہ لگا ہے برسوں سے یہ گورت گندہ چلتا ہے نہیں بلکل کہتا ہے اسے بتاؤں میں دو بلکل نہیں میں جانتی ہی نہیں جب اس لڑکی کو ہی نہیں جانتے کہاں سے آئی تھی کون تھے نہیں تو ایورسن کے جو احتیار وغیرہ میں لے ہیں وہ جار وغیرہ جب میں نے ٹریننگ کی تھی وہ ہماریاں تبکی رکھے ہیں پھر میرا بی فی لو ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے مصین خود لی تھی کتنے پرانے ایورسن کے وہ ہوں گے او جاری ہے بہت دن کے کتنے پھر بھی کم سے کم بارہ تیرہ سال ہو گئی ہمارے ایک نامر ایک لکھی ہم کو اس کی صدیمیلی کی اس کا ایورسن کا تیاریم کیے جارا تھا کسی کے چلتے ہیں اس مہیدہ کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اور ان کے پتی جو ان کا ساہتہ کرتے ہیں اس کام میں